وہ کل سے تھا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیم نے رات برکام کیا اور اس کو تیزی کے ساتھ آج صبح اپریشنلائز کیا ہے انیشیلی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے سات سینٹرز ایڈنٹی فائی کیے تھے اور سات پہ ہی ہمارا پروگرام یہ اپریشنل ہونا تھا بٹ کل پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ لوگوں کو مزید آسانی ہو سکے تو ہم نے گیارہ سینٹرز پھر نومینٹ کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت کلیل ٹائم کے اندر اس کے باوجود ہم نے نو آج اپریشنلائز کر دیئے تھے آج کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے پاس گیارہ سینٹرز پر ٹوٹل اکتالیس کاؤنٹرز بننے تھے اور باون ہزار نو سو اکسٹھ جو بینیفیشریز ہیں انہوں نے یہاں سے کیش لینا ہے آج کے دن میں جو ابھی پانچ بیجے تک کی ریپورٹ ہے وہ اٹھارہ سو چونٹیس جو خواتین ہیں بینیفیشریز وہ یہاں سے مختلف سینٹرز سے اپنا کیش وصول کر چکی ہیں ایک ٹرانزیکشن پر تقریباً تین سے پانچ منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک اور ہمارے پاس جو آج مسئلہ رہا وہ یہ رہا کہ ہمارے پاس جو ایچ پی الکی ڈیوائسز تھے جو بائیو میٹرگ مشینز تھیں وہ اپنی ٹوٹل کپیسٹی پر کام نہیں کر سکیں اور اس میں کسی جگہ پہ انٹرنیٹ کے ایشیوز آتے رہے کسی جگہ پہ آن لائن نہیں ہو سکا کچھ ٹیکنیکل ریزنز آئیں تو ہمارے ٹوٹل جو بائیو میٹرگ ڈیوائسز تھے ان میں سے پنتالیس پرسنٹ فنکشنل ہوئی ہیں آگ اور اس میں مطلب ٹیکنیکل ریزنز ہیں اور ایچ بی الکی انظامیہ سیدھر بھی ہم نے رابطہ کیا بی بینک سے اور پھر ہم نے لاہور میں سینٹرل ان کے پرونشل لیول پر بھی رابطہ کیا اور صبح تک اس میں پرولم آیا تقریباً دس گیرہ مجھے تک بہت کم سٹارٹ ہو سکی بہل اس کو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ میں صبح یہی آیا تھا بہل کہ اس کو ہم نے پھر ٹیکل کیا ہے اور فورٹی فائی پرشن ہم نے چالو کرائی تک انہوں بارہ مجھے تک باقی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ راب میں پرولم ٹھیک ہو جائے گا اور کل یہ سارے فنکشنل ہو جائیں گے ہمارے گیرہ سینٹرلز میں سے دو سینٹرلش فنکشنل نہیں ہوئے تھے ایک نمہ کوٹ کا جو ہم نے راتی بنایا تھا وہاں پر بھی ہمارے عملہ پہنچ گیا تھا سارا انظام بھی ہو گیا تھا لیکن وہاں پر ہماری جو بائیومیٹرک مشینز تھی وہ فنکشنل نہیں ہو سکنی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے تو وہ آج اپریشنل نہیں ہو سکا اس طرح رفیقہ بعد میں بھی مسائل آئے ہیں وہاں بھی اپریشنل نہیں ہو سکا اس کو ہم ایچ بیل کے ساتھ ملکے ٹھیک کر رہے ہیں اور باقی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بینیفیشریز ہیں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں یہاں پر تشریف لاتی ہیں اور ظہری بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قسمہ پرسی کی حالت میں اور جس طریقہ سے حالات ہیں اس کے اندر یہ لوگ آ رہے ہیں تو ہماری پولیسی یہ ہے کہ ہم نے بالکل بھی سختی نہیں کرنی ہے کم از کم ان کے ساتھ تو ہم بالکل بھی اس طریقہ سے سختی نہیں کرنا چاہتے اور ایک کمپیشن کے ساتھ اور ایک ہیومن کانسٹریشن کو سامنے رکھتے ہوئے پڑے تحمل کے ساتھ ان کو سمجھانے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ پپولیشن الیٹریٹ ہے یہ اس طرح سے پڑے لکھے سمجھدار ڈسپلنٹ لوگ نہیں ہیں جن کو سمجھایا جا سکے آج میں نے جو سینٹرز دیکھے ہیں صبح وہاں پہ بقاعدہ ترتیب سے چھے چھے فٹ کے فاسے سے کرسیاں لگائیں گئیں تھی بٹ خواتین نے وہ کرسیاں کھینچی اور جمگٹے بنا کے گول دائرے بنا کے بیٹھ گئیں اور باوجود سمجھانے کے وہ بزرد تھی کہ ہم نے اس طرح نہیں بیٹھنا یا اگر تھوڑی در کیلئے وہ کرتے بھی تھے تو آدھے گھنٹے یا پتہ نے وہ بات دوبارہ جب دیکھا جاتا تھا تو پھر وہ جمگٹے کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے تو بہر کا بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے اندر زیاری بات ہے اس طریقے سے جنرل پبلک اس طریقے سے ڈسپلن نہیں ہوتی جیسے فورسز یہاں پڑھے لکھے لوگ ڈسپلن ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہستہ ہستہ ہم ٹیکل کر لیں گے مزید ہم اس کے اندر ڈیوٹیز لگا رہے ہیں اپنے کلاس فور کے سٹاف کی بھی لگا رہے ہیں اور آج ہم نے پلان کیا ہے کہ کچھ خواتین کو بھی انوال کریں جو گرمنٹ سیکٹر سے ہیں تاکہ کہ مرد حضرات کا پھر اندر جانا اور ان کو خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس چیزوں کو ہم انشاءاللہ ٹیکل کریں گے باقی سیکشن 144 کے حوالے سے جو صورتحال ہے شہر کے اندر وہ ڈی پیو صاحب کو زیادہ بریف کر دیں گے ہماری شروع سے پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم کم سے کم کم سے کم کورسیو انٹروینشن کریں کورسیو انٹروینشن اسے کہتے ہیں پرچے دینا گاڑیاں مند کرنا یا اس کو سکی سے ڈیل کرنا لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگ اس میں غیر سندگی جیدگی کا مظہرہ بھی کرتے ہیں باوجود سمجھانے کے اویرنیس کے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو وٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے ہیں جو الیٹرونک میڈیا کے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے ان کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ایف ایم ریڈیو کو بھی کہ انہوں نے جس طریقے سے اویرنس کمپین چلائی ہے میں آپ کو بڑی امانداری سے بتاتا ہوں آپ دیویوں کے باقی تینوں زلہ کو دیکھنے میڈیا کمپین پوزیٹیو میڈیا کمپین میں ہمارا زلہ نمبر ایک پر ایسا کوئی شک نہیں ہے اس پہ میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ لوکل اخبار ہیں چاہے وہ نیشنل ڈیلیز ہیں چاہے وہ ہمارا الیٹرونک میڈیا ہے چاہے ہمارا ریڈیو ہے کچھ بھی ہے تو ان کا بہت پوزیٹیو رول ہے اور اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں تو یہ تھوڑی سی بریفنگ میں نے آپ کو دی ہے اس کے بعد اگر آپ کو پششن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ سر کچھ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ فورم پروائیڈ کیا کہ میں آپ کو کچھ بیسک انفرمیشن دے سکو تو صورتحال یہ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایمرجنسی ہے نہ تو اس کی کوئی مثال ملتی ہے نہ نظیر ملتی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو اس ایمرجنسی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا مقصد ہے نہ کہ ان کو سزا دینا ان کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پبلک ہیلت اور پبلک گوڈ کے تناظر میں ہم جتنے بھی اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ ہماری کاروائی دیکھیں گے تو آپ ایک چیز جو ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ جی کتنے بائیکس بند ہوئے گاڑیاں بند ہوئیں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ وارننگز اور شورٹی بانڈز دیکھیں گے تو وہ تین چار گناہ زیادہ ہیں اب اس صورتحال میں کہ جب ہمارے پاس بہت ہی کلیل اور محدود ریسورسز ہیں الحمدللہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ استحاس سے کافی بہتر ہے ڈائری روزانہ پوٹ اپ ہوتی ہے تو اگر ہم خالی نمبرز میں جائیں گے تو میں آپ کوئی بزارش کروں کہ جی زلالیہ میں تقریباً چار ہزار چار سو بمنجہ جو ہے ایکٹیوٹی ہوئی ہے سنس دس ناکڈاون اس میں اگر ہم بات کریں ایک سوٹھاسی کے پرچوں کی تو ابھی تک تیرانوے پرچے ہو چکے ہیں اور آج کی اس میں میں نہیں ملا رہا یہ کل تک کی میں جو ہے آپ کو ان فکر دے رہا تھا تیرانوے پرچے ابھی تک جو ہیں وہ ایک سوٹھاسی کی کاروائی کے ہو چکے ہیں جی اس کے بعد ہماری ایک سو سات جو ہے اپنا ایکشن وہ ایک سوٹھاسی میں دکانوں کے علاوہ لیا گیا تو اگر آپ انتئیس کو ان کے ساتھ ملا لیں تو ہنڈرڈ ان سیون پرس جو ہے وہ صرف ایک سوٹھاسی کی کاروائی کی ویلیشن ہم نے جو ہے وہ کیا شورٹی بانڈز پر اگر جائیں تو دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی شورٹی بانڈز ہم نے جو ہے وہ ایشو کیے ہیں موٹر سائیکلز پر آئے تو اس وقت تک بارہ سو بہتر موٹر سائیکلز جو ہیں یا پانچ سو پچاس زیرا قفضہ پولیس میں لی گئیں یا ایک سو پندرہ موٹر ویہیکل آڈننس لیا گیا اور ایم ویو کو زیادہ اس لیے لیا گیا کہ اگین مقصد اس میں لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہے پنش کرنا نہیں ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد تھا سمیلیلی ایک سو پندیس چنگچی موٹر سائیکل اور رکشے جو ہے وہ قفضے میں لیے گئے اور فورٹی نائن جو ہیں وہ واقعی ویہیکلز جس میں آپ کے ٹرالے اور روڈنگ کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو فور تھاؤزن فور ہنڈرین ففٹی ٹو جو ہے ہماری کاروائی کا ٹوٹل ہے اور ہم اس کو مزید میں اگین یہ ری ٹریٹ کروں گا کہ میڈیا کے بغیر ہم اس کو سکسیسفلی لانچ نہیں کر سکتے ہمارا مقصد کتے ہی کسی کو سزا دینا نہیں ہے صرف ایجوکیٹ کرنے کی حد تک ہے اور یہ بھی صرف پبلک گوڈ میں اور ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے آپ فگرس میں دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پر فضل اللہ تعالی زلہ لئیہ کا ابھی تک ایک بھی انڈیجنس کیس نہیں ہے جی جو پوزیٹیو ہوئے ہیں آیا وہ پہلے سے کارنٹین تھے اپنا ظاہرین جو ہیں ہمارے پاس یا پھر جو تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی آئے میں باہر سے ان کے پوزیٹیو کیسز تھے زلہ لئیہ کی یہ نہ صرف خوش نصیبی ہے بلکہ یہ یہاں کے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس خندہ پیشانی صبر استقلال کے ساتھ اس زلے نے کیا پولیس کو کوئی شکایت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہی ناخشگوار واقعہ پیش آئے وہ بھی ظلہ لئیہ کا مقامی شخص نہیں تھا باقی آپ زلوں میں دیکھ لیں لوگ ہمیں پھول پیش کر رہے ہیں لوگ مجھے میسیجز بھیجتے ہیں اور میں اوور ویلنڈ ہوں اس زلے کے لوگوں کے بارے میں جو میرے تاثرات ہیں میں باقی جس زلے کا میں خود رہنے والا ہوں وہاں سے جب یہاں کے لوگوں کو کمپیر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی لوگ نہ صرف ہمیں پھول پیش کر رہے ہیں ہمارے جب انسپیکٹر کے ساتھ واقعہ پیش ہے تو پورے لئیہ سے ارسپیکٹر سب نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا اس کیمپین کو کامیاب بنانے میں آپ اس بات کو سن کے مزید میں بتاتا چلوں کہ کراچی سے لے کے خیبر پختون خواہ تک ہم نے اس کاروائی کو جب ہم مونٹر کرتے ہیں انٹر پروینشن مومنٹ کو روکنے کے لیے تو وہ بھی ہماری جو ہیں پندرہ سے زیادہ کاروائیاں ہیں جس میں ہم نے ان بسز کو روکا جو وہاں سے آ رہی تھیں اور پھر ہم نے باقی جو ہماری رینج کے ساتھ ازلا ہیں دوسرے ازلا ہیں کے پی میں یا سندھ میں ان کو بھی انفارم کیا ان کی بھی ون فورٹی فور میں ہیلپ کی الحمدللہ لیہ میں کوئی نیا کیس نہیں آیا جس سے ہم یہ بات سائنٹیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کامیابی سے چل رہی ہے اور اگین اس میں میڈیا کا بہت ہی پوزٹیو رول ہے ہم جہاں پہ کتائی کر رہے ہیں وہاں پہ میڈیا نہ صرف ہمیں بتاتا بھی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا مقصد لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں اس میں تینکیو جی کرونا پر کوئی بریف کریں گے نمبر ایت جہاں میرے سوال یہ ہے کہ کرونا پر جو کوکل پر